دوہزار اکیس میں ممبئی پولیس بھی سرخیوں میں لگاتار بنی رہی پولیس کمیشنر سے لے کر اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر تک کی کرپشن کی کہانی پوری دنیا کے سامنے آگئی لیکن کس طرح سے ممبئی میں بسولی کا گینگ سوپو کاپ چلاتا تھا اور سوپو کاپ اور اس کے گینگ کی کارگزاریوں کو دنیا کے سامنے لانے والی ایجنسی این آئیے کو پورے دیش نے سلام کیا ممبئی پانچ مارچ دوہزار اکیس ممبرا کی خاری کے پاس ایک شب برامت ہوا یہ منسوک ہیرین کا شب وہ منسوک ہیرین جن کی سکارپیو گاڑی دیش کے سب سے بڑے ادیوپتی مکیش ہمبانی کے گھر کے باہر ویس فوٹا کے ساتھ کھڑی کی گئی منسوک کی پتنی نے پتی کی ہتیا کیا شنگ کا جتائی بقال فیملا ہیرین پولیس والوں نے ہتیا کی اس بیان کے بعد اینٹریلیا کیس میں جوار اٹھنے لگا انٹریلیا کیس یہیں سے بدل گیا جسے آتنگ کی واردات مانا جا رہا تھا جس کا انڈر ورڈ سے کنیکشن جوڑا جا رہا تھا جسے شاتر اپرادیوں کا کارنامہ سمجھا جا رہا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ وردی دھاری بتایا جانے لگا ممبائی پولیس کی فرائم برانچ کا ایسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر سچین باجوی کی طرف شک کی سوئی گھوم گئی جو خود پورے کیس کی جانچ کر رہا تھا جو خود منسوک ہیرین کے شب برامتگی کے وقت موقع پر پہنچ رہا تھا اسی پر انٹیلیا سازش کے اہم کردار کی حقیقہ کا آروپ لگ گیا اس کے بعد تو ہر دن خلاصے ہونے لگے اگر یہ لاش ہائی ٹائڈ میں فیکی جاتی تو یہ واپس ہی نہیں آتی میں نے دو مہنے بعد یہ بات تھنڈی ہو جاتی آدھے گھنٹے کا ڈیفرنس آیا ان کے کیلکولیشن میں اور ہائی ٹائڈ کی جگل لو ٹائڈ آیا آدھے گھنٹے کے کارٹ اور منسوک ہیرن ان کی جو لاش ہے وہ بہی پر رہی وہ بہہ کر نہیں گئی سوتردھار سچین پاج ہوئے فسار اور اس کے بعد اس کا باس پرامفیر سے یہ کہانی اتنی بھر نہیں پورے تنتر کے شنینتر میں شامل ہونے کی داستہ ہے جس میں خدردھاری اندھن کا کام کرتے تھے خاکی والے انجن کا کرپشن اور ایکسٹراشن کی گاڑی ممبئی میں دھڑلنے سے چل رہی تھی لیکن لالچ اور زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنی کی سنک نے سارا کھیل بگاڑ دیا انٹیلیا کیس میں پانچ گاڑیاں ضبط کی گئی واجہ کی وصولی کمپنی کا کچھا چٹھا کھلا سو کروڑ مہینے کی فروتی وصولنے والا ممبئی پولیس کا کاپ سلاکھوں کی پیچھے پہنچا مگر اب بھی اس کہانی کے سارے پیچ سلچے نہیں ان ماملوں میں اپنی گرفتاری کے ڈر سے پرمبیر انڈرگراؤنڈ ہو گئے کوٹ سے رہت ملنے کے بعد ہی پرمبیر سامنے آئے اب ان تمام ماملوں کی جانچ ایجنسیاں کر رہی کروڑنا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کروڑنا کروڑنا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کروڑنا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کروڑنا ابھی زندہ ہے